ہیلو ایوریون عباس شبیر آپ سے مخاطب ہے کچھ اہم خبریں ہیں پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ کی ڈیڑھ بھی آ چکی ہے کچھ پلیئرز پک بھی ہو گئے ہیں اور مزید بھی پلیئرز کے ساتھ مختلف فرنچائز کی باتچیت کا سلسلہ جاری ہے لیکن ڈرافٹنگ پی ایس ایل کی اناؤنس ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ تین چار اہم چیزیں ہیں جو اس وی لاغ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے جس میں اماد وسیم سلام آباد یونائٹڈ حسن عل کراچی کینگز شان مسود میں بھی دی کیپٹن آف کراچی کینگز این نسیم شاہ ایکسپیکٹیڈ ٹو ٹریٹ ملتان سلطان محمد آمیر ایکسپیکٹیڈ ٹو جائن کویٹا اور گلین میکسول جو آسٹریلیا کے بڑے زبردست پلیئر ہیں آپ کو ورلڈ کپ میں اغوانستان کا بحج یاد ہوگا جب میکسول نے تباہی لگا دی تھی اور اغوانستان کو شکست ہوئی اور آسٹریلیا ورلڈ کپ کے فائنل تک پہنچا اور آسٹریلیا کو ورلڈ کپ میں کامیابی ملی تو ان کے بارے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ممکن ہے کہ لاہور کلندر کو جوائن کریں گے ساتھ ساتھ نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش کا پہلا ٹیسٹ بھی جاری ہے تھرلنگ میچ ہو رہا ہے اچھا میچ ہے ریزلٹ اورینٹڈ میچ ہوگا اور آئندہ آنے والے ایک دو دنوں میں اس میچ کا ریزلٹ بھی آپ کو پتا چل جائے گا بھارت کا جو دورہ ساؤتھ افریقہ ہے اس کے لیے کل سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے دیکھیں بڑے بیٹسپین کی کی نشانی ہوتی ہے ویرات کولی اپنے آپ کو ریٹس دینا چاہتے ہیں اور یہ مختلف سورسز سے بتایا گیا ہے کہ ویرات کولی ونڈے سیریز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے صرف وہ ٹیسٹ سیریز کھیلیں گے یہ ہوتا ہے پلیئر جب آپ زبردستی کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے آپ وہ پرفارمنس ہی نہیں دے سکتے تو اس لیے جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ریٹس دیا جائے ا اپنے آپ کو اپنی باڈی کو کیونکہ آگے آئی پی ایل بھی کھیلنی ہے کولی نے اور آگے اور بہت ساری سیریزیں ہیں ٹی ٹوینٹی کی یو ایسے میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی ہے جس میں کولی کے اوپر ممکن ہے کہ کولی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی کھیلیں تو اس لیے جو بڑا پلیئر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ذرا فٹ رکھنے کے لیے ریس دیتا ہے اور اسی طرح ویرات کولی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ونڈے نہیں کھیلیں گے صرف ٹیسٹ سیریز کھیلیں گے لیکن پاکستان میں اس کے برقس ہے ساری چیزیں کیونکہ پاکستانی پلیئر زیادہ تر لیکس کرکٹ کو پریفر کرتے ہیں اور لیکس کرکٹ میں وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے ملک کی نمائنگی نہیں کر سکتے اور اینڈ آف دے یہ ہوتا ہے کہ جب مین میچز ہوتے ہیں جب پاکستان کو ظہورت ہوتی ہے آپ کے پلیئرز کو تو پلیئرز آپ کو مل نہیں رہے ہوتے پلیئرز پتہ لگتا ہے کہ فٹنس مسائل کا شکار ہے کیونکہ ان انہوں نے اتنی لیک کھیل چکی ہوتی ہے کہ وہ فٹ ہی نہیں ہو پاتے بابر آزم کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ بابر آزم نے بھی صحیح نیشنلسٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے محبے وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بگ بیش نہیں کھیلیں گے بڑی اچھی ان کو آفر تھی بگ بیش کی اس سے پہلے شاہین آفریدی نے بھی لیک کھیلنے سے منع کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے کھیلوں گا اور پاکستان کے لیے دستیاب ہ ہوں گا کیونکہ پاکستان میری پروریٹی ہے اسی طرح بابر آزم نے بھی بگ بیش کا جو محایدہ ہے اس کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے اور پاکستان کے لیے اپنی سرویسز دیں گے ٹی ٹوینڈی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ریکارڈ بنا ہے کہ کسی بھی ٹیم نے دو ہنڈرڈ کا ٹو ہنڈرڈ کا ٹارگٹ جو ہے وہ چیز کیا فائنل آور ہیسٹ جو میرے پاس ریکارڈ ہے اس کے مطابق آسٹریلیا ٹوینٹی ون ریکوائیڈ اوپوزیشن پر انڈیا تھی گوارتی میں یہ میچ ہو رہا تھا اور ٹو تھو تھوزن ٹوینڈی تھی اسی سال یہ میچ ہو رہا ہے یہ جو ریکارڈ ہمارے پاس آیا ہے اس میں ایک بار پھر نئے ریکارڈ جو ہے وہ بن رہے ہیں کل بھارتی بولر کرشنا کو چار آورز میں ارسٹھ رنس پڑے ہیں کافی تنقید ہو رہی ہے ان پر بھی انڈیا میڈیا کی طرف سے میں دو تین ویڈیوز دیکھ رہا تھا انڈیا کے ویلوگرز ہیں وہ کافی ت انگیت کر رہے تھے لیکن انڈیا ٹیم is the best team انڈیا بہت زبردست کھیل رہا ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ انڈیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے تیاری شروع کر دی ہے انہوں نے اور برپور اب وہ میدان میں ہیں سیلیکشن دیکھ رہے ہیں کہ کون کون پلیئر سیلیکٹ ہونا چاہیے وہ اپنے پلیئرز کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ کھیلیں اور اس میں سے سیلیکٹ کیے جائیں کہ کس پلیئر کو رکھنا ہے کس پلیئر کو نہیں رکھ پی ایس ایل ڈرافٹنگ کے حوالے سے میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ بڑی اہم ایک پریس لیز پاکستان کریٹر بورڈ کی طرف سے جاری کی گئی ہے کہ پی ایچ بی ایل پی ایس ایل کا پلیئر ڈرافٹ جو ہے وہ تھرٹین ڈیسمبر کو لاہور میں ہوگا نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں لیکن تقریب کا جو وقت ہے اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پاکستان سپر لیگ کی فیلحال ممکنہ تاریخ آٹھ فروری سے چوبیس فروری دوہزار چوبیس دی گئی ہے اور پلیئر ڈرافٹ کے لیے پک آرڈر کو اس ماہ حتمی شکل دے دی گئی ہے جس کے مطابق کوئٹا گلیڈیائٹرز کو درافٹ میں پہلا کھلاڈی پک کرنا ہے اور پلیٹینیوم کیٹیگری کے لیے پہلے راؤنڈ کا سیلیکشن آرڈر پچھلے سیزن کی آخری ٹیم سے پہلی ٹیم کی سٹینڈنگ کے مطابق ہوگا یہ رول ہے جب بھی آپ نے کوئی پلیئر پک کرنا ہوتا ہے تو پاکستان سپر لیگ میں مقامی کھلاڈ شروع ہو گئی تھی جس میں کئی ٹاپ کھلاڑیوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے بشک پی ایس ایل ایک بہت بڑا برینڈ بنتا جا رہے اور یہاں پر بھی انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں لیکن انڈیا نہ پاکستان آئی پی ایل میں جا سکتا ہے نہ انڈیا پی ایس ایل میں جا سکتا ہے جب پاکستانی پلیئرز آئی پی ایل میں جائیں گے تو وہاں پر رونک کچھ اور ہوگی مزہ کچھ اور ہوگا جب انڈین پلیئرز پی ایس کیا جائے اگر پلیئرز کو ایکسچینج کیا جائے گا تو آئی پی ایل بھی آہ بہت بڑی لیک بن جائے گی کیونکہ پاکستانی پلیئرز انڈیا کے گراؤنڈز کے اندر آپ کو نظر آئیں گے اور جب انڈین پلیئرز پی ایس ایل کے اندر آئیں گے تو وہ بھی بہت بڑی لیک بن جائے گی انڈین پلیئرز جب پاکستان میں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکہ ہوگا اور جو بھی میچ اگر انڈ بات کر رہا تھا کہ پاکستانی سپر لیگ میں مقامی کھلاریوں کو جو برقرار رکھنے کا عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اس کے علاوہ بہت سے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں انہوں نے دلجسپی ظاہر کی ہے بدھ کے روز کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان ٹریڈ کے نتیجے میں حسن علی اسلام آباد یونائٹیڈ سے کراچی کنگز میں آئے ہیں پہلے یہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں ہوتے تھے لیکن اب وہ اسلام آباد یونائٹیڈ سے کراچی کنگز میں آئے ہیں اچھی ان کو آفر ہوئی ہوگی اماد وسیم جو ہیں وہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں شامل ہوئے ہیں یہ کراچی کنگز میں ہوا کرتے تھے اور پلیئرز ڈاف کے سلسلے میں میڈیا کے لیے کچھ ضروری اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ جو وینیو ہوتا ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جہاں پہ ڈرافٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر جگہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو اس لیے صرف جو اگریڈیٹڈ ریپورٹرز ہیں انہی کو تقریب میں جانے کی اجازت ہوگی اور یہ جو اگریڈیشن کارڈز ہیں یہ ایونٹ سے پہلے ملیں گے تو پی ایس ایل کا ہنگامہ جاری ہے دوسری طرف پاکستان آسٹریلیا کے لیے اڑان بھرنے جا رہا ہے ایک مشکل ٹیسٹ سیریز ہے پاکستان کے سامنے پہلا ٹیسٹ پرت میں ہے دوسرا ملون میں ہے اور تیسرا ٹیسٹ سڈڈی میں ہوگا تو میری بھی کوشش ہے کہ میں بھی آسٹریلیا جاؤں ان میچز کو وٹس کروں پھر آگے نیوزی لینڈ کی سیریز ہے ٹی ٹوینٹی میچز ہیں پانچ وہاں پر بھی میری کوشش ہوگی کہ میں جاؤں ان میچز کو وٹس کروں کیونکہ بابر آزم اب بطور کپتان ٹیسٹ سیریز میں نہیں کھیل رہے انڈیویجل پلیئر وہ کھیل رہے ہیں اور ان پر بہت ذمہ داری ہے اور مجھے امید ہے کہ بابر آزم ایک بہت بڑا پلیئر ہے بابر آزم کے جو ریکارڈز ہیں وہ بہت بڑے ریکارڈز ہیں اور بابر آزم نے ابھی مستقبل میں بہت بڑے ریکارڈز بنانے ہیں تو بابر آزم کی جو انڈیویجل اننگز ہوں گی ٹیسٹ سیریز میں وہ پاکستان کی کامیابی میں ایک بہت بڑا ساتھ ہوگا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوگا اگر بابر آزم کلک کر جاتے ہیں تو دیفینٹلی پاکستان ٹیم کے لیے ایک بڑا پلس پوائنٹ ہوگا بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہوگا اور پوری قوم یہ دعا گو ہے کہ بابر آزم دوبارہ سے ایز اپلیئر فیلڈ میں نظر آئیں اور کچھ کر کے دکھائیں سرفراز احمد بھی ساتھ ہیں رزوان ہے ایک اچھا کمبینیشن آسٹریلیا جا رہا ہے پاکستان ٹیم کا ایک اچھا ٹیسٹ سکوارڈ ہے اور لگتا ہے اس بار کے کوئی سرپرائز ہوگا پاکستان آسٹریلیا کو سرپرائز دے گا کیونکہ اس سے پہلے آسٹریلیا کی جو فاسٹ وکٹس ہیں اس پر ہمیشہ سے جو بھی ٹیم وہاں پر گئی ہے اس کو موکی کھانا پڑی ہے اس کو شکست ہوئی ہے لیکن اس بار پاکستان کسی اور طریقے سے جا رہا ہے نئے عظم سے جا رہا ہے فوراں کوچس پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں حفیظ ہیں عمر گل ہیں سعید اجمل ہیں تو ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ اپنے کوچس کے ساتھ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا مرال بہت زیادہ اب ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستانی پلیئرز جو راولپنڈی میں پریکٹس کر رہے ہیں ان کا جو بوڈی لینگویج ہے اور ان کی جو اپیرنس ان کے جو فیس ایکسپریشن سے وہی ٹوٹل ڈیفرینٹ کیونکہ جب آپ کسی گھوڑے کوچ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ٹریننگ تو آپ تھوڑے سے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں جب آپ اپنے کوچس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑے سے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں اس میں ہم آنگی ہوتی ہے ایک کمیونکیشن گیپ نہیں ہوتا تو اس لیے پاکستان ٹیم فور آسٹریلیا ایک بڑی ٹیس سیریز ہے اور اس میں ہم نے ہر صورت میں جیتنا ہے جس طرح انڈیا کھیل رہا ہے ٹی ٹوئنٹی میچز اس طرح نیو زیلینڈ کے خلاف پاکستان کو بھی کھیلنا ہوگا کامیابی سمیٹ نہیں ہوگی اور امید ہے کہ ہم نیو زیلینڈ سے ٹی ٹوئنٹی میچز جو ہیں وہ جیتیں گے آسٹریلیا میں بھی ہم بہت اچھا پرفارم کریں گے آگے ہمارے پاس بہت ساری کرکٹ ہے پی ایس ایل شروع ہو جائے گی جس میں آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ ڈرافٹنگ بھی شروع ہو رہی ہے تو لوٹ آف کرکٹ فور پاکستان ویشو بیسٹ آف لک پاکستان ٹیم عباس شبیر کو اگلے وی لوگ تک اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان